اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین درس قرآن کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس میں آیت نمبر ارتالیس سے آیت نمبر تہتر تک چھبیس آیتیں ہیں حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَاتِيْنَا مُوسَىٰ وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءٌ وَذِكْرًا لِلْمُتْتَقِينَ اور یقیناً ہم نے موسىٰ اور حارون کو فرقان یعنی توریت اور روشنی انعیت کی اور متقیوں کے لئے نصیحت دی اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَاتِ مُشْفِقُونَ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈڑتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ عَنْزَلْنَاهُ أَفَعَانْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے کیا پھر تم اس کے منکر ہو وَلَقَدَاتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور بلا شبہ اس سے بھی پہلے ہم نے عبراہیم کو اس کی دانائی دی تھی اور ہم اس سے خوب جاننے والے تھے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيرُ اللَّتِ أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لئے تم مجاور بنے بیٹھے ہو قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي غَلَالٍ مُبِينَ انہوں نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْأَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لائیا ہے یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے قَالَ بَلْرَبُكُمْ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنْ وَأَنَا لَا ذَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں وَتَاللَّهِ لَا قِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیڑ کر چلے جانے کے بعد میں ضرور بزرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا فَجْعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ پھر انہوں نے اس کے بڑے کے سوا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے قَالُوا مَن فَعْلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ وہ کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِيمِ بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے قَالُوا فَعْتُو بِهِ عَلَى آئِيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ انہوں نے کہا فِر تم اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ گوا رہیں قَالُوا اَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِعَالِحَتِنَا يَا إِبْرَاہِيمِ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تُو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے قَالَ بَلْفَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُوْهُمْ اِنْكَانُ يَنْتَقُونَ انہوں نے کہا نہیں بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے پس تم ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ پھر وہ اپنے نفسوں میں سوچتے ہوئے لوٹے تو باہم کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو ثُمَّ نُقِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَاءِ يَنْتِقُونَ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سروں کے بل آودھے ہو رہے اور کہا بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بدھ بولتے نہیں قَالَا فَتَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَزُرُّكُمْ انہوں نے کہا کیا فیر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تُفْ ہے تم پر افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا فیر تم عقل نہیں رکھتے قَالُوا حَرِّقُوهُ وَنصُرُ آلِهَتَكُمْ انہوں نے کہا اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو اس ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو قُلْنَا يَا نَا رُقُونِ بَرْدَوْ وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاہیم ہم نے کہا اے آگر تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں انتہائی خسارے والے بنا دیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطٌ لَلْأَرْضِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم اور لوت کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہلِ عالم کے لئے برکت رکھی تھی وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے انہیں اسحاق بخشا اور یاقوب مزید دیا اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا وَجْعَلْنَا هُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَوحَيْنَا إِلَهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَىٰ الزَّكَاةِ وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ اور ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہِ ہدایت بتاتے تھے اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے نماز قائم رکھنے اور زکاة دینے کی وحی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرانبیہ سرہ نمبر اکیس میں آیت نمبر ارتالیس سے آیت نمبر تیہتر تک چھبیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ توریت اور قرآن کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا لمبا واقع ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے سمجھایا پھر اسی طریقے سے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام باہر چلے گئے شام کی طرف چلے گئے اس کا ذکر ہے تو یہ چند باتیں ہیں خلاصے کے طور پر اب ذرا تفصیل میں ہم اور آپ آتے ہیں آیت نمبر ارتالیس سے آیت نمبر پچاس کے درمیان غور کیجئے توریت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہا موسیٰ اور حارون کو ہم نے فرق کرنے والی چیز دی ہے فرق کرنے والی چیز سے مراد یہ توریت ہے یہ روشنی ہے نیک لوگوں کے لئے نصیت ہے کہ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی وہ لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں اللہذین اجکشون ربہم بالغیب وہ لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں اس کے لئے بڑی کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہیں سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر بارہ ان اللہذین اجکشون ربہم بالغیب لہم مغفرتوں و عجرن کبیر جو لوگ اپنے رب کو بین دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر ہے سورہ قاف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر تیسس من خشی الرحمان بالغیب وجاء بقلب منیب جو رحمان سے بین دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا وہی کامیاب ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے قیامت کے دن سے ڈرنا ہے آپ غور کر لیجئے دو چیز جس کے اندر آ جائے اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے آخری دن آنے والا ہے وہ آدمی بڑا کامیاب ہے آج کے آج وہ برائی کو چھوڑ دے گا جو لوگ اپنے رب سے بین دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہیں آپ غور کر لیجئے یہاں یہ ہے جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اللہ کو وہاں دیکھنے کے بعد ڈرنا یہ اصل کامیابی نہیں آدمی کے اندر یہ خوف رہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا ہم کو دیکھ رہا ہے اگر ہم اور آپ اپنے دل میں یہ چیز پیدا کر لیتے ہیں تو آج کے آج ہم اور آپ برائی کو چھوڑ دیں گے اور نیک بن جائیں گے تو دنیا کے اندر صدہار پیدا ہو جائے انسان کے اندر صدہار پیدا ہو جائے سماج کے اندر صدہار پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر صدہار پیدا ہو جائے یہ دو چیزیں کافی اہم ہیں اللہ کا ڈر اور خوف اور قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہونا اب آئیے غور کیجئے آگے آیت نمبر 51 سے 73 کے درمیان 23 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اپنی قوم سے کہتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے توحید کا پیغام دل کے اندر بیٹھا دیا تھا اور ہم ان کے حال سے واقف ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببا کو سمجھاتے ہوئے کہا اسقال لعبیہ وقومیہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببا سے کہا اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور ان کے ساتھ تم بیٹھے ہوئے ہو کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ کیا ہے سمجھایا دیکھیں اببہ کو سمجھانے کا بھی انداز پیارہ ہونا چاہیے قوم کو سمجھانے کا انداز بھی پیارہ ہونا چاہیے تو قوم کا جواب تھا تو وہ کہنے لگے ہم اپنے باپ دادا کو اس کی پرشتش کرتے ہوئے پائیں ہیں لوگوں کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو یہی کہتے ہیں اتنے لوگ غلط ہیں کیا باپ دادا نے جو کیا وہ غلط ہے کیا تو یہ دلیل پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے جب کوئی دلیل نہ بنے تو فوراں باپ دادا کے اوپر چلے جانے گا آپ غور کر لیجئے سوچیا اور دیکھئے پہلے لوگ بولتے تھے کہ ہمارے باپ دادا آج بھی لوگ بولتے ہیں ہمارے باپ دادا جی باپ دادا پہلے دھوتی پہنتے تھے اب تو پین شوٹ پہن رہے ہیں اب کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا ہے نٹ کا زمانہ آ گیا ہے تو کسی معاملے میں باپ دادا کی دھوائی نہیں دیتے لیکن دین کے معاملے میں صحیح چیز کو اختیار کرنے کے معاملے میں لوگ اپنے باپ دادا کا نام لیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے قرآن کا انداز ہے قرآن نے یہی کہا لوگوں کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تو یہی کہتے ہیں باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس لئے ہم بھی کر رہے ہیں اللہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک سو چار جب کہا گیا ان کے لئے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالی نے اتارا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز اتاری گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لئے جس چیز پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے قرآن نے کہا کیا ان کے باپ دادا نہیں جانتے سمجھ نہیں رکھتے تحقیق نہیں کرتے تو کیا یہ لوگ بھی ایسے ہی رہیں گے تحقیق نہیں کریں گے باپ دادا سیدھے راستے پر نہیں تھے تو کیا یہ لوگ بھی سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے ان کو غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے باپ دادا کا دین کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے اگر صرف باپ دادا کے دین کے پیچھے پڑے رہیں گے اسی کے چکر میں رہیں گے تحقیق نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ آزر کے دین کو چھوڑا تو توہید والوں کے امام بن گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے اببہ آزر نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے غور کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے کہاں ہے ان کا ٹھکانہ ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا بڑی کوشش کی صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر چوبیس آخری وقت ہے ابو طالب کا کسی غیر مسلم سے اسلام کی تائید سب سے زیادہ اگر ہوئی ہے تو وہ ابو طالب کی طرف سے ہوئی ہے اللہ نے کسی غیر مسلم سے اسلام کے لئے کام لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کام لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے اب آخری وقت ہے کہا یا امی قل لا الہی لاللہ کلمتا اشہدو لکا بہا انداللہ جزا جان کان میں بل دیجے لا الہی لاللہ کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے حجت قائم کروں گا عبداللہ بن نبی امیعہ اور ابو جہل تو ان دونوں نے کہا اترغب و انمیلت عبد المطلیب کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے یہ دونوں بھی بار بار بولتے رہے بلاخر جب روح نکلی تو کہا الا مل لت عبد المطلیب میں اپنے بابا عبد المطلیب کے دین پر مرتا ہوں تو کیا ہوا ان کا ٹھکانہ جہنم اس لئے یہ دلیل دینا کہ باپ دادا جو کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں صحیح ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے اقل مندی یہ ہے کہ آدمی ابراہیم علیہ السلام کی طرف تحقیق کرے غور کرے تو وہ توحید کی طرف آ جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو بجھایا لوگوں کو بتایا کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ ایک لفظ استعمال کیا جس کا دو معنی ہو سکتا ہے سامنے والا کوئی اون معنی مراد لے اور بولنے والا جواب دینے والا کوئی اون معنی مراد لے پوچھنے والا ایک معنی مراد لے جواب دینے والا دوسرا معنی مرادلے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو یہ آدمی جا رہے ہیں کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ راستہ دکھانے والے ہیں تو سامنے والے نے یہ سمجھا مکہ سے مدینہ کا راستہ دکھانے والے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت یہ تھی کہ ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں تو یہ سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کی طور پر استعمال کیا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر تینہزہ تین سو اٹھاون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یکزب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث قذبات سنتین منہن فی ذات اللہ عز و جل قوله انی سقیم سورہ سافہ سورہ نمبر سنتیس آیت نمبر نواسی وقوله بل فعلہ کبیرهم هذا سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ترسٹھ وقال بینہو ذات یوم وصارت از عطا علا جبار من الجبابرہ فقیل له انہا هنہ رجلا معه امراءت من احسن الناس خلاصہ اس کا بیان کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جگہ پر جھوٹ سادر ہوا ہے دو جھوٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں سورہ سافہ سورہ نمبر سنتیس آیت نمبر نواسی جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ چلیے میلے میں آپ بھی تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں لیکن اس کا معنی توریہ کی طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے میں دلی بیمار ہوں اس لئے میں نہیں جاؤں گا تم لوگ شرک کرتے ہو میں توہید والا ہوں تو میں کیسے سلا جاؤں تو اس کا یہ معنی نکالا جا سکتا ہے پھر اسی طرح کہا بَلْفَا لَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا بتوں کو توڑا ہے ان کے بڑے نے اگر بات کر سکتے ہیں تو پوچھ لو لیکن یہ بات تو کرنے والے ہیں نہیں بات ہی نہیں کریں گے تو ان کے دماغ کو بتانے کے لیے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام چلے آپ کی بیوی سارہ آپ کے ساتھ تھی خوبصورت عورت ہے سارہ ظالم بادشاہ جو تھا ہر آنے جانے والی عورت پر غلط نگاہ رکھتا تھا سارہ کو بھی بلایا اور غلط کام کرنا چاہا ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے بارے میں کہا تھا یہ میری بہن ہے تو بہن کہا جبکہ وہ بیوی ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر تیاریس حدیث نمبر دوہزار تین سو اکتر فَإِنَّكِ اُخْتِ فِي الْإِسْلَامِ سارہ سے کہا اے سارہ تُو میری اسلامی بہن ہے تو جب انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے تو یہ دینی بہن ہے اسلامی بہن ہے سگی بہن نہیں ہے تو سامنے والے نے سگی بہن مراد لیا اور بولنے والے نے اسلامی بہن مراد لیا تو یہ توریہ کے طور پر استعمال ہوا ہے قوم کو جب کوئی جواب نہیں بن سکا قوم کچھ نہیں کر سکی تو قوم نے کیا کیا قوم نے یہ کہا کہ انہیں جلا دو لوگوں نے آگ جلایا اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے پھیکا آگ بہت تیز تھی اس کا جو علاؤ بہت تیز جلا تھا اوپر سے گزرنے والے پرندے اس کے اندر گر جاتے تھے اتنی گرم آگ تھی ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4563 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل قالہ ابراہیم ہینا القی فی النار ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا وقالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہینا قالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے یہ کہا یہ دیکھو لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ڈرایا تم لوگ ڈرو لوگ جمع ہوئے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں تو اس وقت ایمان اور زیادہ بڑھ گیا اور کہا اللہ ہمارا کارساز ہے وہی بہترین مددگار ہے اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے وہ بہترین مددگار ہے سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 173 ہے جب لوگوں نے کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا مومنوں کو ڈرایا تو اس وقت یہ کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے انسانوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا لیکن جانوروں نے ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو بجھایا صرف چھپکلی یا گرگٹ ایک ایسی تھی جو آگ کو پھوک رہی تھی علماء نے دونوں کے لئے استعمال کیا سنان ابن ماجہ کتاب السعید حدیث نمبر 3211 حدیث ہے یہ سائبہ بیان کرتی ہیں جو فاقیہ بن مغیرہ کی لونڈی ہے کہ وہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا ایک برچہ ہے پوچھا یہ برچہ آپ کیوں رکھی ہوئی ہیں تو کہا ہم اس کے ذریعے چھپکلی کو مارتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو زمین کے تمام جانداروں نے آگ کو بجھایا صرف چھپکلی یا گرگٹ نے اس آگ میں پھونکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام آگ میں ڈالے گئے آگ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی آگ کا کام ہے جلانا لیکن آگ نے نہیں جلایا اللہ نے کیا فرمایا قُلْ نَا يَا نَا رُقُونِ بَرْدُونَ وَسَلَامَ عَلَىٰ إِبْرَاہِم ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لئے تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا صرف ٹھنڈی بھی ہو جاتی تو نقصان ہو جاتا اس لئے کہا سلامتی والی ہو جا تاکہ کسی طریقے سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے بے خطر کوت پڑا آتشے نمرود میں عشق اقل ہے مہوِ تماشائے لبِ باموی آج بھی ہو جو براہیم سائیما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ایمان کو مضبوط کر دے اللہ توحید پر قائم رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين وصل اللہ ورہا نبینا محمد وآلہ وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ